اسلام علیکم ناظرین خجور پیکنگ ٹور فیصلہ باد جو کہ ایگری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ پاکستان اور ایسے گروپ کے اشتراک سے انعقاد پذیر ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میرے شہر یوٹیوب چینل پر اور آج کی جو اس ویڈیوز میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ خجور کی کاشتکاری کتنے فائدہ مند ہے اور لوگوں کو فطرت کے قریب لانے کے لیے جو ایسے گروپ اور ایگری ٹوریزم کی کاوش سے یہ میلا سجایا گیا ہے اس کے کیا مقاصد ہیں اور کت حد تک کامیاب ہوئے ہیں تو بات چیت کرتے ہیں جی اسلام علیکم بیوالکم السلام کیا حال چالے ہیں حال جی الحمدللہ پہلے تو اپنا تعرف کروا دیں ہمیں تاکہ دوست جو ہیں وہ بہتر انداز میں سمجھ سکیں خواجہ جعوید نظامی میرا نام ہے جی یوگا اور جوگی کے اتبار سے مجھے فیصلہ باندے پہچانا جاتا ہے تھوڑا سا بیزنس ہے تو میں یہ ارز کروں گا جیسے آپ نے بھی فرمایا ہے کہ اس وبا کے دنوں میں فطرت سے محبت کرنا جو لوگ صحت من تندرست رہے ہیں وہ فطرت کے قریب تھے تو یہ وبای اس پہ اثر نہیں کر سکے اب خجور کے حوالے سے چونکہ یہ میلا سجا ہوا ہے بھگت کبیر صاحب کی ایک پرانی کہاوت ہے شہر ہے پہلے تمہیں وہ سنا تمہارے وہ کہتے ہیں کبیرہ ایسی پری تو مت کیجئے جیسے لامبی خجور دھوب پڑے تو سایا نہ ہی بھوک لگے تو پھل دور اب زمانہ بدل گیا جس ہائٹ پہ ہم بیٹھے ہوں اس وقت پچیس تیس فٹ کی یہ بیلڈنگ کی ہائٹ ہے اور یہ میں مو لگا رہا ہوں تو خجور کھا سکتا ہوں وہ بھی ہے نا کہ آسمان سے گرا خجور میں اٹکا اب تو اٹک نہیں سکتے اب اٹک نہیں سکتے وہ اس دور کے اعتبار سے سب باتیں ٹھیک تھی اب تو یہ دیکھو میں خجور کھا رہا ہوں اور خجور کے بارے میں یہ کہوں گا یہاں آکے ہم نے سکھا ہے خجور کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے خجور کا اچار بنایا جا سکتا ہے خجور کی چٹویں بنایا جا سکتا ہے خجور کا مربع بنایا جا سکتا ہے ہمارے دین ایسلام میں بھی اور دوسرے جو اور دو سامی مذہب ہیں یہودیت اور عیسائیت اس میں خجور کا بڑا عمل دخل ہے یہ ایک مکمل غزہ ہے جس کے بارے میں ہم اگنور کر جاتے ہیں مکمل غزہ ہے یہ صرف پانی اس کے ساتھ چاہیے اور آپ کئی دن تک گزارہ کر سکتے ہیں خاص کر کمزور بڑے لوگ بچے جو لڑکییں کمزور ہیں عورتیں کمزور ہیں بہت فائدہ مند ہیں تو میں بہت یہاں متاثر ہوں اس فارم پہ آکے اور جو انہوں نے خجور کے پیڑ کے برپر ہمیں بلڑنگ میں بٹھا کے کھلا ہے یہ کمال کرتے ہیں آنے والے وقت میں کسا تک سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیابی ملے گی لوگ نیچر کے کتنا قریب آ سکیں گے انسانی زندگی کی بقاہ اسی میں ہے کہ انسان نیچر کے قریب ہوں سادی غزہ کھائے اور سادی سبزیں پھل کم اوبال کے چیزیں کھائی جائیں کم پکائی چیزیں کھائی جائیں وہ زیادہ فائدہ مند ہیں اگر ہم فطرت کے نیچر کے قریب نہ ہوئے تو بیمارییں زیادہ پھیلیں گی اور ذہنی پریشانی بہت زیادہ ہوگی انسان کو اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے سادی غزہ اور فطرت کے قریب ہونا ضروری ہے بہت شکریہ جی امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں تمام بہت پسند آئی ہوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ